اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو میں ہوں حماد اور میں بات کر رہا ہوں کوریا میں موجود سیول سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کورین ٹیک ٹوانٹی فور تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا قائلی کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں مزید نیو اور انفرمیٹی ویڈیو اس پر اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو آج میں برا رہا ہوں ویزے کے اوپر کے کون سے ویزے اوپن ہے اور کون سے جو ہے وہ کلوز ہے بہت سارے دوست انڈیا سے مجھے بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ سار ویزر ویزا کب اوپن ہو رہا ہے ٹورسٹ ویزا ویزر ویزا اور ویزنلس ویزا ہاتھ کافی لوگ ہیں کچھ پاکستان سے ہیں کچھ دبائی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ مجھے پوچھنے ہیں وہ ہیں انڈیا سے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کال موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤں گا جو ہے چیز ہے کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی بان جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو بڑی ایزی طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی تو دیکھیں انڈیا سے جو ابھی فیلہ آل ہے نا ایک ویزا ہوتا ہے جس کو مالک ادھر سے بلاتا ہے کسی شیف بغیرہ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہو یعنی کہ ریسٹوڈینٹ میں کوئی بلاتا ہے یا کوئی مالک کوئی انجیریر ٹائپ ہوتا ہے اس طرح کا بندہ بلاتا ہے تو یہ ان کے لیے ہے اور یہ کھلا ہے اور یہ ادھر سے بھی مل سکتا ہے یہ کوئی کمپنی کا ہی بندہ اس کو بلا سکتا ہے اور نمبر دو ہے بزنس ویزا بزنس ویزا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ لے کر آپ ادھر آتے ہو تو پھر آپ آ سکتے ہو جو آپ سیلف آ سکتے ہو تیسرا نمبر ہے ایف سکس ویزا جس کو ہم شادی کا ویزا بھی کہتے ہیں وہ اوپن ہی رہا ہے وہ بند نہیں ہوا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا تھا لیکن ابھی وہ اوپن ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی کورین کے ساتھ شادی کرتے ہو چاہیے آپ لڑکی ہو چاہیے آپ لڑکا ہو تو وہ ایکس ایف سکس ویزا آپ کو ملے گا جو موجود امبیسی ہے انڈیا میں کورین وہاں سے وہ ڈریکٹ آپ کو نیشنل ویزا ہوتا ہے وہ یعنی کہ آپ فیملی بھی گئی ہو گیا شادی شدہ جو ہے بندہ وہ جب تک جائے رہ سکتا ہے اگر آپ کے تعلقات اس کے ساتھ صحیح ہیں تو وہ والا ویزا بھی اوپن ہے آپ اس پہ بھی آ سکتے ہو لیکن ہزار بیس میں باندھوا تھا کرونا کی وجہ سے اور ابھی تاک یہ اوپن نہیں ہوا لیکن ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ چوتھے مہینے میں انہوں نے بہت ساری پابندیاں ختم کی ہیں اور ہاپ ہے کہ یہ بھی اوپن ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے بتایا ہے ابھی کہ چوتھے مہینے جو اپریل شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں ہم کرنٹائن کی جو ریکوائر ہے وہ بھی ختم کر رہے ہیں جنہوں نے ادھر سے ویکسینیشن کمپلیٹ کی ہوگی اور دوسرا نمبر پہ جو ہے نا یہ وہ بھی کر رہے ہیں ری انٹری بھی ختم کر رہے ہیں کہ ابھی آپ اپنے ملک میں جانا چاہو تو جا سکتے ہو فرسٹ اپریل سے آپ کو ری انٹری لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ ایک سال سے زیادہ رہتے ہو تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا امیگریشن کو اور یہ جو ہے نا بہت اچھی دو نیوز ہے کہ یہ بہت لوگ پریشان تھے ری انٹری کے لیے پریشان ہو رہے تھے اور اس کے لیے بھی پریشان ہو رہے تھے ابھی میں آپ کو ٹوئر اس ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں یا ویزٹ ویزا جو ہے یہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے بات آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے جو ہے جو سب سے امپورٹڈ ہے بکایا ہوتل وغیرہ ٹکٹ یہ سٹیٹ میٹ یہ تو عام چیزیں ہیں جو آپ سے سب سے بڑی اور مین چیز ہے نا وہ ہے آپ کو انویٹیشن لیٹر وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر بندہ کوریا سے ہی کر سکتا ہے آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے پیزا اپلائی کرتے ہو یا خود کرتے ہو کیسے بھی کرتے ہو آپ کو ادھر سے انویٹیشن لینا پڑے گا کوریا سے جو کوریان ہوگا جس کا پاسپورٹ کوریان ہوگا چاہیے ابھی وہ انڈیان ہو اس نے کوریان نیشنیلٹی لی ہو پاکستانی ہو یا کسی بھی ملک کا ہو اور وہ آپ کو ادھر امیگریشن میں گیرنٹی دے گے بھئی ہاں میں گیرنٹی کے طور پر اس کو بھلا رہا ہوں تو پھر آپ کا ویزا اپلائی ہوگا اور یہ ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے اس کے ڈاکومیرس بلکل کلیر ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے اور اس کی وہ ساری ڈیٹ آف برت یہ وہ جب انویڈیشن لیٹر بنے گا وہ پھر آپ کو بھیجیں گے ادھر تو وہ آپ دوسرے ڈاکومیرس اس کے ساتھ لگا کے پھر آپ جو ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویزی ہیں کچھ اوپن ہے کچھ باندھ ہیں ان کا تو آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے اور سٹڈی ویزا بھی اوپن ہے آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ جو ویزر ویڈے کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھے میں ان کو بتانا جا رہا تھا اس ویڈیو میں کہ ابھی فیلحال باندھا ہے اور کب کھلے گا جب بھی کھلا اگر آپ کو پتا نہ چلا تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ